ہم آپ کو بلکنگ کرتے ہیں میڈریٹ میں یہاں پر آپ کا دورہ رہا آپ بتائیے اپنے دورے کے بارے میں جو آپ کا جفتر اتھاریٹیز کے ساتھ سپینش ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوا آپ کو کس حد تک سکسیسفل سمجھتے ہیں میں تو بہت مکمہنی لوٹ رہا ہوں مجھے تو سپین اور تاکستان کے تعلقات میں بڑھنے کی بے پناہ امکانات دکھائی دیئی ہیں میری جو حزیر خانجہ کے ساتھ نشست ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے سپٹیمر میں وہ پاکستان سے شیف لائے انہیں مجھے اتاوت دی آج میں آیا ایل آفاللو اپ اور ہم نے بیٹھ کر بہت سے مسائل پر ہم نے گفتگو کی کہ کس طرح ہم نے اپنی ریلیشنشپ کو ایک اکنومک پارٹنشپ میں کنورٹ کرنا ہے کس طرح ہم نے اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے سہولدیں پیدا کرنی ہے کس طرح ہم نے اپنے دفاعی تعلقات میں اضافہ کرنا ہے کس طرح ہم ان کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے ہسپٹیالیٹی کی انڈسٹری ہے اس سے ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا ہے اور پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کرنا ہے بہت سے پہلوں پر بات ہوئی اور میں بہت مطمئن رہا ہوں آپ کا جو ہے وہ ڈکنومیٹک جو ہے اس کا ایکنومک پالیسیز پر بہت فوکس ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس دورے سے اس میں کتنی پراغرس ہوئی ہے اور آپ کا ڈکنومیٹک جو ٹارگٹ ہے وہ کہاں تک ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہم ایکنومک ڈپلومسی کو فروغتے ہیں کیوں فروغتے ہیں اس لیے فروغتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مستحق کو خوشحال ہو آپ پر دنیا میں کوئی توجہ نہیں دے گا اگر آپ معاشی بدحالی کا شکار رہیں گے آپ کشکول لے کے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے آئی ایم ایف کے گرد آپ چکر لگاتے رہیں گے وہ آپ پر اپنی کنڈیشنالٹیز مسلط کرتے رہیں گے لوگوں پر بوجھ پڑتا چلا جائے گا تو ملک آگے نہیں پڑ سکے گا اس کو ملک کو آگے پڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں جہاں ہماری اکنومک منسٹریز کی ذمت آرہی ہے وہاں فورن آفیس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے دیکھئے سفیر جو ہوتا ہے وہ ملک کا چہرہ ہوتا ہے ملک کی پہچار ہوتی ہے آپ چاہے ٹریڈ اور انویسمنٹ آفیسر لگا بھی دیں جو اہمیت جو وقت سفیر کو ملے گی وہ ٹریڈ اور انویسمنٹ آفیسر کو مل نہیں سکتی میں چاہتا ہوں کہ ان کا آپس میں ربط میں اضافہ ہو اور یہ مل کر پاکستان کے لیے دو طرفہ تجارت میں انویسمنٹ کو حاصل کرنے میں لیبر کو ابزورب کرانے میں سکل لوگوں کے لیے انسکل لوگوں کے لیے نئی کنجائش بیدا کرنے کے لیے کام کریں سرویس سیکٹر میں ہم کس طرح ایک ہون پلے کر سکتے ہیں یہ اس میں کام کریں اس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی پاکستان مستحق ہوگا پاکستان خوشحال ہوگا اور جیسے جیسے پاکستان خوشحال ہوگا دنیا میں آپ کی عزت پر وقار میں اضافہ ہوگا اور لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ سنجیدہ لیں گے یہاں پر یورپ میں مین بار کی بہت ضرورت ہے کیا آپ کے اس دورے کے نتنیجے میں ایسا معیدہ تیپ آسکا ہے یا حقوق استقبل میں اس کی کوئی توقع ہے کہ دونوں مامارے کے درمیان کوئی پاکستان سے افرادی قوت کو یہاں پر بلایا جا سکے سب سے پہلے آپ کو انڈرسٹائیڈ کرنا ہے کہ ضرورت کس قسم کی ہے سکیل لیبر کی ضرورت ہے تو سکیل لیبر میں آپ کے پاس وہ وکیشنل ٹریننگ ہے وہ سکیل لوگ دستیاب ہیں کہ نہیں ہیں تو آپ کی مختلف یورپین مالکی مارکٹس کو سٹیڈی کر کے اسیس کرنا ہے اور پھر ان کی ضرورت کے مطابق اگر آپ ان کو مینڈ پر مہیا کریں گے تو یہ لوگوں کو لیں گے اگر آپ ان کی ضرورت کے مطابق لوگ مہیا نہیں کر پائیں گے تو مہایدوں سے کچھ نہیں ہوگا ہمیشہ ضرورت اجاز کی مار ہوتی ہے جب ضرورت کسی کو ہو اور آپ اس ضرورت کو فلفل کر سکتے ہو تو لوگ آپ پر توجہ بھی دیں گے اور لوگ آپ کی بات سنے کے بھی سکے سالیہ ماری جو ہوا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا سب لوگ بہت سب کا دل بہت دکھی ہے کیا کہیں گے اس کی اوپر کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انتظامیاں کا سوروار ہے یا مستقبلیم اس کے لیے کیا لاحے عمل استعمال کیا کیا جا سکتا ہے واقعہ تو افسوسناک تھا اور معصوم لوگ متاثر ہیں بہت سے خانداد بجڑے مجھے اس پر افسوس بھی ہے اور میں ان کے ساتھ اظہاریں ہمدرتی بھی کرنا چاہوں گا اور کی مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں وزیراعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو پورے عوامل کو دیکھ رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا انتظار کیجئے رپورٹ آ جائے گی جب وہ آ جائے گی اس کو پبلک کر دیا جائے گا اور پھر اس رپورٹ کی بنیاد پر اس قسم کے اکتابات اٹھائی جائیں گے کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو یورپ میں دن مدن اسلامو فوبیا بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پر فرانس میں جرمنی میں ہم بہت سارے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کیا کہیں اس کے بارے؟ پاکستان نے اسلامو فوبیا کے اس جو رائزنگ ٹرنٹ کا بارے میں ہم نے دنیا کو آغار کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نیامے میں جو او آئی سی کا فورن منسٹرز کا اجلاس تھا وہاں میں نے ایک قرارداد پیش کی تھی جس کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا اور یہ تھا کہ اسلامو فوبیا کا پوری امہ کو مل کر مقابلہ کرنا ہے ہم نے تجریز بیش کی تھی کہ ہر سال پندرہ مارچ کے روز ایک دن ایک انٹرنیشنل ڈے ملکت کیا جائے تو کامبیٹ اسلامو فوبیا یہ ٹرنٹ یقیناً بڑھ رہا ہے مختلف ممالک میں بڑھ رہا ہے اور یہ ایک فکر مند ایک رجحان ہے اس کا تدارو کرنا ہوگا اسلامو فوبیا ہو، زینو فوٹیا ہو اس کا تدارو کی ضرورت ہے جو ہے انڈالرنس اس میں اضافہ ہو رہا ہے یورپ کے اندر بھی ہو رہا ہے یہاں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پاکستان نے اس پر قلیدی کردار ادار کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ہاؤس آف ریپزینٹیوٹیوز میں اس میں ایک پیشرفت ہوئی ہے ایک بل وہاں انٹریڈیوز ہوا ہے وہ پاس ہوا ہے اور اب اقوام متحدہ میں بھی اس کو لے گئے ہیں اور وہاں کوشش کر رہی ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کنسنسز بنایا جائے جس پہ کہ ہم اس اس ایشو کو ٹیکل کر سکیں محصر انداز میں آخر میں آپ کیا میسج دیں گے یورپ میں جو بسنے والے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لئے کیا میسج دیں گے اور ان کو کسی سے یہاں پر انٹیگریٹ کرنا چاہیے ان سوسائیٹیز میں ان ممالک میں رہتے ہوئے دیکھئے اوورسیز پاکستانیز جو جورپ میں رہتے ہیں ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ بہت قیمتی پاکستانی ہیں آپ نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے جب بھی پاکستان کو آپ کے ضرورت بیش آئی ہے آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا ہے آپ جس طرح ریمٹنسز پاکستان بیج رہی ہیں آپ پاکستان کی بیشت مستحق کر رہی ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کو بہتر حقوق دیں ہم نے ووٹنگ رائٹ کے لیے قانون سازی کی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں چاہے یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں برطانیہ میں ہیں جہاں بھی ہیں ان کو احساس شمولیت دیا جائے ان کو حق دیا جائے ان کی آواز کو وزن دیا جائے ایک ہم یہ کر رہے ہیں دوسری میری اسے خواہش ہے اور کوشش ہے کہ وہ پاکستان کے سفیر پہ لے اپنے کردار کے ذریعے اپنے طور طریقوں سے وہ پاکستان کے وقار میں اضافہ فرمائیں ایسی حرکتوں میں اپنے آپ کو ہرگز نہ الجائیں جس سے پاکستان کا جو وقار ہے پاکستان کا جو امیج ہے وہ متاثر ہو اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو ایک اس سوسائیٹی میں ایک زم کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی نسالیں آپ کے سامنے ہیں پاکستانی جو بزرگائے ان کی جو نئی نسل ہے وہ پڑھ لکھ کر یونیورسٹیز میں انہوں نے ڈگرییاں حاصل کیا اور آج وہ بڑے اہم اوتوں پر مسللت ہے آج وہ ہاؤس آف کومن کے چودہ ایسے ممبرز آف پارلمنٹ ہیں جو پریٹش پاکستانی سے تو انہوں نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا ہے پاکستانی بہت ہونہار ہیں انہیں اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کنسٹرکٹیو ایریاز میں سرف کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے نئے راستے تراش کرنے چاہیے بہت شکریہ